پاکستان شو بیز انڈسٹری کی اداکارہ جویریہ عباس اور انوشے عباس کی والدہ انتقال کر گئی ہیں اداکارہ جویریہ عباس نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹرگرام پر اپنے مددہوں اور عزیز و اقارب کو اپنی والدہ ناہید عباس کے انتقال کی خبر دی انسٹرگرام پر اداکارہ جویریہ عباس نے اپنی والدہ کی یادگار تصویر شیئر کی ہے جیوری عباس نے انسٹاگرام پر والدہ کی شیئر کی جانے والی تصویر کے کیپشن میں لکھا ہے کہ آج میں نے اپنی والدہ کو کھو دیا ہے اداکارہ نے مزید لکھا کہ میری والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں پاکستان چوبیز انڈسٹری کے سینئر اداکار نومان اجاز کے بیٹے اداکارہ ہانیا آمیر کی تصویر وائرل ہو گئی ہے چوبیز انڈسٹری میں ابرتے ہوئے اداکار زاویار اجاز نے فوٹو این ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر ہانیا آمیر کے ہمراہ لی گئی تصویر شیئر کی ہیں انسٹاگرام پر اداکار کی جانب سے شیئر کی جانے والی تصویر میں دونوں فنکار خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں یاد رہے کہ یہ تصویریں ان فنکاروں کے آنے والے نئے پروجیکٹ کے سیٹ پر بنائی گئی ہیں پاکستان چوبیز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ماورہ حسین نے کام کے حوالے سے اہم خواہش کا اظہار کر دیا ہے اداکارہ ماورہ حسین نے فوٹو این ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنے ایک فین پیج کی ایک پوسٹ شیئر کی ہے انسٹاگرام پر شیئر کی جانے والی پوسٹ میں اداکارہ ماورہ نے پاکستان چوبیز انڈسٹری کے اداکار امیر گلانی کے ساتھ دوبارہ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے ماورہ حسین کی انسٹا پوسٹ پر مددہوں نے ماورہ حسین اور امیر گلانی کو دوبارہ ایک ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا ہر دل عزیز ادھکارہ ماورہ حسین کے پاکستان شو بیز انڈسٹری میں دس سال مکمل ہو گئے ہیں پاکستان شو بیز انڈسٹری کی ادھکارہ ماورہ حسین نے فوٹو این ویڈیو شیرنگ ایپ انسٹرگرام پر انڈسٹری میں دس سال مکمل ہونے پر شکریہ ادا کیا ہے انسٹرگرام پر ادھکارہ ماورہ نے اپنے کیریئر کے سب سے پہلے ڈرامے کی ویڈیو کلپ شیئر کی ہے ادھکارہ ماورہ نے پوسٹ کی جانے والی ویڈیو کے کیپشن میں لکھا کہ نومبر 2011 میں انہوں نے اپنا سب سے پہلا ڈراما شیوٹ کروایا تھا ادھکارہ نے لکھا کہ یہ پہلا سین ہے جو انہوں نے شیوٹ کروایا تھا یہ فروری 2022 میں نشر ہوا تھا پاکستان شو بیز انڈسٹری کی ادھکارہ ایمن خان اور منال خان کے فوٹو شیوٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر مقبول ہو گئی ہے ادھکارہ ایمن خان کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ادھکارہ اور ان کی بہن کسی فوٹو شیوٹ میں مصروف ہیں انسٹرگرام پر پوسٹ کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں ادھکارہیں خوبصورت لباس زیب دن کی ہوئی ہیں ایمن خان کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیو میں ہزاروں کومنٹس اور لائک کیے گئے ہیں جس میں دونوں کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی گئی ہے پاکستانی اداکارہ سائرہ یوسف کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی بیٹی کی پرورش میں کسی قسم کی مشکلات درپیش نہیں ہیں حال ہی میں انڈسٹری کی خوبارو اداکارہ نے اپنے ایک بیان میں اپنی بیٹی کے اکیلے پرورش کرنے کے حوالے سے بات کی ہے اداکارہ کا کہنا ہے کہ تنہا ایک بیٹی کی پرورش کرنا کبھی میرے لئے مشکل نہیں رہا ہے اس سے مطالق انہوں نے بتایا کہ ان کے سابقا شہر اور اداکار شہروز سبزواری اور ان کے خاندان ہمیشہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں سائرہ کا کہنا تھا کہ میں بظاہر اپنی بیٹی کی پرورش اکیلی کر رہی ہوں لیکن شہروز اور ان کے گھر والے مجھے اس حوالے سے مکمل سپورٹ فرہام کرتے ہیں پاکستان شہروز انڈسٹری کے ٹیلنٹڈ اداکار ایجاز اسلم کے والد انتقال کر گئے ہیں اداکار ایجاز اسلم نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے مدہوں کو اپنے والد کے انتقال کی خبر دی ہے اس حوالے سے جاری پیغام میں اداکار نے بتایا ہے کہ میں نے اپنے والد کی صورت میں ایک بہترین دوست اور ساتھی آج کھو دیا ہے انہوں نے بتا ہے کہ ان کے والد ان کی طاقت تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے پاکستان میں کم عمری میں اداکاری کے میدان میں کامیابی حاصل کرنے والی اداکارہ یمنہ زیدی میں موجود ایک اور ٹیلنٹ سامنے آ گیا ہے یمنہ زیدی نے سوشل میڈیا پر اپنی لکھی ہوئی خوبصورت نظم شیئر کر دی ہے اداکارہ نے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں وہ شاعری کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یمنہ زیدی آرٹ اور عدب سے کافی لگاؤ رکھتی ہیں جس کا اندازہ ان کی شاعرانہ طبیعت سے بھی لگایا جا سکتا ہے انسٹرگرام پر شیئر کی جانے والی ویڈیو میں یمنہ زیدی کو اپنی لکھی ہوئی ایک خوبصورت نظم خود پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پاکستان شو بیز انڈسٹری کی معروف اداکارہ سجل علی نے احد رضا میر کے ساتھ نہ ہونے کی حقیقت بتا دی تفصیلات کے مطابق اداکارہ سجل علی آج کل اپنی نئی آنے والی فلم کی تشہیر میں مصروف ہیں فلم کے پریمئر میں سجل علی کے ہمراہ اداکار بلال عباس کئی جگہوں پر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں اداکارہ سجل علی کے ساتھ ان کے شوہر اور شو بیز انڈسٹری کے اداکار احد رضا میر ایک بار بھی نظر نہیں آئے اور نہ ہی ان کی فلم سے متعلق کوئی بیان دیا ہے تاہم احد رضا میر اور سجل علی کے ایک ساتھ نظر نہ آنے کی سبب مدہوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر سوالات اٹھائی جا رہے ہیں اداکارہ سجل علی نے سوشل میڈیا صارفین کے تمام سوالات کے جواب دے دیئے سجل علی نے ایک انٹرویو کے دوران احد رضا میر سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ احد رضا میر آج کل ملک سے باہر ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہیں پاکستان کی مشہور و معروف اداکارہ آئیزا خان کا نیا برائیڈل شوٹ سوشل میڈیا پر مقبول ہو گیا ہے آئیزا خان نے فوٹو این ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹرگرام پر اپنی کچھ تصویر پوسٹ کی ہیں جسے مدہوں کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے آئیزا خان کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارہ کچھ تصویر میں پیچ جبکہ کچھ تصویر میں پستانی رنگ کا اور اسی لباس زبطن کی ہوئی ہیں جو اداکارہ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا ہے